بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب اپنے گھر میں خوش و باز زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رسک اور روزی میں اضافہ کرے آمین آمین آج جو میں آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں وہ ہے چکن پریل سینڈوچ اور جو کہ بہت ہی کم انگلیڈنس کے ساتھ گھر بیٹھے بیٹھے تیار کیا جا سکتا ہے چکن گریل سینڈوچ بڈنانے کے لیے جو جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں شامل ہے مائنیس ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی بل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی بل سپون کسی بھی برینڈ کا چکن تکا مسالہ لے لیجئے سالٹ اکورڈنگ تو یور ٹیسٹ ون ٹی بل سپون کوکنگ وائل بٹر یہ صرف گریز کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا شملا مرچ ایک ادت لے لیں یہ چکن بولنیس ہم نے لی تھی ٹویلٹی پیس ہے اس میں ہم نے یہ سارا مسالہ ایٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے مارینیٹ کرنے کو رکھ دیا تھا اب ہم اس کے آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چولے پر کوئلا رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے یہ تیز گرم ہو جائے گا تو ہم اس کا سموک اپنی چکن میں دیں گے یہ دیکھیں ہمارا کوئلا گرم ہو چکے اب ہم اس میں ہلکا سا پائل ڈالیں گے اور اس کو کسی چیز سے کورٹ کر دیں گے کہ تاکی بوٹیوں کے اندر اچھے سے اس کی سموک آج ہے خوشبو آج ہے چھولے پر پین رکھا ہے اب اس کے اندر ہم یہ اسموک ہوئی ہوئی اور مرینیٹ ہوئی ہوئی چکن رکھیں گے اور اس کو ہم جب تک کوک کریں گے جب تک کہ ہماری چکن گل نہ جائے دیر میں ہماری چکن پکے گی ہم اتنی دیر میں یہ بریٹ کے سائٹس کاٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ انسائیڈوں کو ہم کٹ لیں گے میں خالی دو سینڈوچ بنا رہی ہوں تو میں نے دو پرائیڈے لیے ان کے سلائس لیے وہ کٹ لوں گے اب اسی طرح میں شملا مرچ بھی کٹ لوں گے اور سینڈوچ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں سیم وہی پروسس کرنے ہم نے سارا اس کے اوپر مائنیس لگا کے چکن رکھ دینی ہے یہ دیکھیں اور سالس شملا مرچ اور اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کریں ہم نے تھوڑا سا بٹر ڈال لیا ہے بٹر ڈال کے اس کو ہلکا سا گریس کریں گے پورے پین تے یہ دیکھیں پین بھی ہمارا اچھا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم یہ سینڈوچ اس پہ رکھیں گے اسی طرح دوسرا بھی رکھیں گے اسی طرح دوسرا بھی رکھیں گے پہلے ہم ایک سائٹ سیکھیں گے پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے جیدار کرل سینڈوچ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اس کو میں نے سرف کی ہے فالسے کے جوس کے ساتھ جس کی ریسپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں آئی بٹن میں میں اس کا لنک دے دوں گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا کام مت بھولا کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اس سے ہماری خوصلہ اگزائی ہوتی ہے مجھے یاد رکھنا بلکل نہ بھولا کریے اپنا بہت سارا فیال رکھئے گا کل پھر کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ حاصل ہوں گے جب تک کے لئے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی خدا حافظ موسیقی موسیقی